کنمینئر ایمکیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم نے غلامی سے ازادی کے لیے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دیا جابر حکمرانوں سے بھی ازادی حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے کراچی میں گلشن اکبر ریلوے گراؤنڈ میں عوامی جلسے سے خطاب کنمینئر ایمکیو ایم پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم نئی جدوجہد کا آغاز ہو گیا ہے اب ہر گاؤں ہر گاؤں جائیں گے جابر حکمرانوں سے عوام کو نجات دلائیں گے جبٹی کنمینئر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ دنیا چاند پر پہنچ کے ہمارے بچے گھٹروں میں گر کر مار چاہتے ہیں جلسے سے جبٹی کنمینئر ڈاکٹر فاروق ستار نسرین جلیس میں دیگرہ نماؤں نے بھی خطاب کیا سینئر جبٹی کنمینئر ڈاکٹر فاروق ستار آج گلشن اقبال میں باہ لینا استقبال کر کے ثابت کر دیا یہ ایک نئے سفر کا آگاز ہے ایک نئی ایمکیو ایم وجود میں آئی ہے کیا پاکستان میں عام آدمی یا متوسط طبقے کا کوئی سیاسی نظریاتی عمل ہے یا نہیں ہے آج اللہ نے ہم کو ایک اور موقع دیا ہر زبان بولیور ایمکیو ایم کے ساتھ پڑے ہو جائے تو ملک میں سیاس انقلاب رونما ہو سکتا ہے یہ کوئی جلسہ نہیں کارکنان اور اپنی عوام سے دل کی بات کرنے آئی ہیں اور جو بھی آج وزیر اللہ ہے سننے اور جو آنے کے بعد خواب دیکھ رہے ہیں ان کو پیغام دے تو بس کرو اب اس شہر کے نوچوان لا پتہ نہ کیے جائیں سندھ میں کراچس میں اتمام چھوڑ بڑے شہروں کو اختیار دیا جائے ہر کام کے لئے وزیر اللہ یا وزیر آزم کے پاس نہ جانا پڑے سبائی خود مقتاری کے نام پر صرف لوٹ مار کی گئے اور یہ پیسہ الیکشن میں سیاست وقاصد کے استعمال کیا گیا ہمارا مقابلہ طاقتور پیسہ والوں سے ہے ہماری طاقت ہماری تنسیم ہے گلشن میں رہنے والوں کو شاباش اور ہمارا اسلام سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال دنیا چاند پر جا چکی ہے ہمارے شہروں میں بچے کھلے گٹر میں گر کر مرچا دیں خدا رہے ان حکمران کے خلاف پھڑے ہو جائیں ہمارے یہ تین اقادی ایجنڈا نہ مانا گیا تو ہم اپنے بیوی بچے لے کر سب سے پہلے سرکو پر آئیں گے پھر آپ کو بلائیں گے اس شہر کے دو کروڑا فراد سرکو پر آ کر اپنے شہر کے اختیار مانگے باہر نکلیں ہم کو مضبوط وفاق یہ صوبہ نہیں چاہیے بلکہ مضبوط شہر چاہیے انسان کتنا طاقتور ہے فلسطین کے بچوں کو دیکھیں کیسے ٹینکو کے سامنا کرتے ہیں ہمیں تو صرف احتجاج کرنے تاکہ ہماری آئندہ نسل ان جابر حکمرانوں کے ظلم سے بچ سکیں